دین کما کچھ دنیا کما کچھ ہری کے حیث لگا بابا جب ہاتھ پسارے جائے گا بینا شوک کچھ ہاتھ نہ آئے گا پھر پٹکے گا پچتائے گا اب ہی سے گرو کو منع بابا یہ جنم تجھے آنمول ملا جو چاہے تو اس سے کما بابا کچھ دین کما کچھ دنیا کما کچھ گرو کے حیث لگا بابا یہاں دو دن کو تو آیا ہے کس برتے پہ چھپ پر چھایا ہے یہ بھرم جال سب مایا ہے اس میں تو دل نہ پھنسا بابا یہ جنم تجھے آنمول ملا شہنشا رام دوہائی ہے بن ستگر نہ کوئی سہائی ہے کیا گنتا پہتا 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 مرنے سے پہلے اگر مرنا تجھے آ جائے گا پھر ہمیشہ یہ لیے ہے تو زندگی پا جائے گا مرنے سے پہلے اگر مرنا تجھے آیا نہیں مرنے سے پہلے اگر مرنا تجھے آیا نہیں جب کذا آئے گی تو موتاکتا رہ جائے گا مرنے سے پہلے اگر مرنا تجھے آ جائے گا مرنے سے پہلے اگر مرنا تجھے آ جائے گا اوروں کو کل پائے گا اس جہاں میں آ کے گھر تو اوروں کو کل پائے گا یاد رکھ تو بھی نہیں بھولے سے یہاں کل پائے گا یاد رکھ تو بھی نہیں بھولے سے یہاں کل پائے گا مرنے سے پہلے اگر مرنا تجھے آ جائے گا پھر ہمیشہ کے لئے تو زندگی پا جائے گا گر نہ کچھ تو کام کا اپنے نتیجہ چاہے گا پھر خدا حق میں تیرے ہاں با خدا ہو جائے گا خوف سے مرنے کے نادا بچتا پھلتا ہے اب خوف ہی بن کر اجل تجھ کو ہڑپ کر جائے گا حسن پر ہے اپنے نازاں پرخزاں جب آئے گی حسن پر ہے اپنے نازاں پرخزاں جب آئے گی خار سا کھٹ کے گا تو یہ پھول مر جا جائے گا خار سا کھٹ کے گا تو یہ پھول مر جا جائے گا مرنے سے پہلے اگر مرنا تجھے آ جائے گا پھر ہمیشہ کے لئے تو زندگی پہ جائے گا کام کی اور نام کی خواہش کو اپنا دام جان ہس گیا گھر اس میں تو آخر بہت گھبرائے گا کاموں داموں نام سب مٹ جائیں گے اے بے شعور آخر کیا جان من بس رام ہیں رہ جائے گا سیلوں کی سیاہی کے رخ سے سیلوں کی سیاہی کے رخ سے بدنماں دھوے مٹا حاک میں آلہ کو جا کے کیا تو موں دکھلائے گا پھرتا کیا اتراتا ہے تو جسم پر اے بے وکو مٹی کا پتلا ہے آخر مٹی میں مل جائے گا کس کے غم میں رات دن تو روتا پھرتا ہے بچر کیا تو لے کے آیا تھا کیا یہاں سے لے کے جائے گا گھر کیا ناکام تُو نے آیا تھا جس کے لیے وقت رفتن سر کو دھنتا ہاتھ ملتا جائے گا گھر نہ جانا زندگی میں گھر نہ جانا زندگی میں ٹیرنے کا کچھ ہنر بیرے بے پایاں میں پڑ کے پھر تُو جوتے کھائے گا گھرچے مر جانے سے پہلے مرنا تُو سمجھا نہیں جب قضاء آئے گی تو موتاکتا رہ جائے گا کر لینے کی اے بشر جب تک ہے تیرے دوں میں دم بات ہی رہ جائے گی اور وقت تو ٹل جائے گا اے شہنشاہ خواہشوں کا خاتمہ بلخیر کر برنا یہاں سے جا کے آنا تجھ کو پھر پڑ جائے گا توڑی دیر خاموش رہ کرو جب آپ نے جیون پر ندر مارا ہوں کہ اگر آج ہم کو یہ نوٹس مل جائے کہ گھنٹوں کے بعد آپ نے جانا ہے ہاں جس کو مرنا کہتے ہو آپ کا کیا حداد ہے آپ نے اب تک کیا کیا جو کیا ہے اس کی کیا قیمت ہے کیا کرنا تھا اور کیا اب تک کیا ہم بڑے کروکے ہیں ہم بڑے عالم ہیں ہمارے باپ دادہ بہت رشیبونی تھے یا بادشاہ تھے یا بڑے نام والے تھے پیدرم سلطان بھود تو رکھے میرا باپ بادشاہ تھا ہمارے بہت تو دیکھت تو کیا وہ لوگوں کے کام آئے لوگوں کے دکھ درد بتائے اور ملشی ان پا کرن جو سب سے بڑا عدرش پربو پرابتی ہے اس کو پائے بتاں تو کیا بتاں سوال جائے رہو اپنی اپنی سوال جائے بہت جو میں اس میں داخل ہونے کی ورد یہی سی دو چیزیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں انسان انسان کے کام آئے دنیا کی یاٹرہ منجل کر سکھ سے بطیت ہو اور انسان انسان اپنی زندگی کے راز کو حل کریں یہ سوچے کہ میں یہاں آج کیوں بیٹھا ہوں مہا پرشو کی کلام پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کئی بار چکر کارتے ہیں اب بھاگوں سے منہ جیون ہم کو ملا اسی میں ہم لوگو پرابتی کر سکتے ہیں جس غرر کیلئے ہم مختلف سما جو میں داخل ہوئے ہیں کہاں پہنچے ہیں کتنا کیا اور کیا باقی ہیں میرے خیال میں سندے دل سے کنگی مار کر اپنی سندے میں دیکھو کیا تم سرخ روح ہو کر جا رہے ہیں کیا تم کو یہ فخر ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں میں باہرام کر رہا ہوں کام تو وہ کیا ہیں جو ہمیں بار بار دنیا میں لمپٹ کر رہے ہیں بار بار دنیا میں لانے کے سامان بنا رہے ہیں مگر ہوش نہیں شمستغری صاحب نے کہا خونوں فراموشت شدہ آوارگی نوشت شدہ آن گندہ پیرے کاملی بس شہر کردد اج درہ اپنے نیدھام کو بھول رہے ہم چیتن آتما ہیں آتما دے داری ہیں آتما کاسلی وطن وہی ہے جو مہا چیتن پر بھی تو تھی ستنام کی گوتی تو ستنام کی گوتوالی تھی منچورے کے ساتھ لگ گہی اپنی احسیت بھول گہی کیا تھی اور کیا ضلیل ہو رہی نتیجہ کیا ہے کہ ہماری ست نے اپنے گھر جانے کا فکر کرنا تھا اپنے آپ کو اس پروو کی چنوں میں جوڑنا تھا جو ہمیشہ کی زندگی پانا ہے آخر جسم چھوڑنا ہے چھوڑ کر اگر اس میں واصل ہو جائیں تب تو ٹھیک کام وہ کیے جو بھار بھار آنے کے لئے گھر پہلی بھول گیا بچے جب پیدا ہوتا ہے نا وہ روتا ہے کیوں روتا ہے یہ مایا جو ہے نا مایا نام ہے بھول کا انتر میں پھر کچھ ہوش ہوتی ہے بچے جب پیدا ہوتا نہیں وہ روتا اگر اس کو دیوہ جگا کر دکھاؤ تو چپ کر رہتا ہے یہ گھنٹی بجاؤ گا یہ تجربہ ہے نا سب کو انتر جب وہ پیت میں ہوتا ہے اس کے جیمان آراد جوتی اکسام اس کے آج سے دس مہینے یا نو مہینے پیت میں رہتا ہے جب بھار تو وہ ہٹ جاتا ہے یہ روتا ہے کیا ہوتا ہے ایسی بھول پڑ گئی پھر اس کو تھوڑی گھنٹی بجاؤ تو چپ کر جا گا یا دیوہ جگا کر دکھو تو چپ کر جا گا تو روتا کس بات کو ہے کہ بات کو چھوڑ تھی بھول گا ہے ساکھی وہ تھے جو بارہ برس پیت میں رہے شک دیل سوامی کہ میں باہر نہیں آنا چاہتا کیونکہ باہر ماہ ہے نکلتے ہی انسان بھول میں چلا جاتا ہے اسی میں نہیں آؤں گا اس آراد بتلاتا ہے صحیح غرضیں ہماری غرض نہیں کہ بارہ برس پیت میں رہا نہیں آیا آیا یہ نہیں آیا ہمارے اسے جگڑہ نہیں پر اتنی بات ضرور ہیں کہ بارہ آنے سے بھول پڑ جاتا ہے تو انہوں نے کہا بھئی تم آ سکتے ہو کسی شورت میں کا ایک شورت ہے اگر جو ماہ ہے نا دنیا کو جے ہل کہو عویدیا کہو ماہ کہو بھول کہو یہ سب پر چھا جاتی ہے پیٹ سے بار آتے ہی یہ تھوڑی دیر کیلئے اکرارے کر دو تاکہ میں نکلتا ہی جنگل میں چلے جاؤں تو پہلے گھر بھول جاتا ہے اپنا آپ بھول جاتا ہے اپنی احسیت بھول جاتی ہے تھا کچھ اور بن کچھ اور جاتا ہے پھر نئے سرے سے اللہ بے بھولنا پڑتا ہے پہلے ماتا استاد پھر پیتا پھر بھائی بندو پھر اسکولے پھر گروہ یا مہاپرش ملتا ہے بھائی 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 بھول وہ اس بھول سے نکالتا بات دیتا ہے تو مہاپرش جب بھی آتے ہیں دیکھنے کی بات یہی ہے اتھتے دن سے بچارہ ہو روز دن سے سرنسان شنننے کا مطرک کے بل یہی کہ ہمیں ہوں شاہدے ہیں بجپن سے پہلے تو بلکل لآچانی میں سامان گدر جاتا ہوں کان میں درد ہے تو پیٹ کی دوا ہوتی ہے روتا ہے بچے کیا کرے جب تھوڑا بڑا ہوا بچے میں کھیل کود میں وقت ضرور گیا جب سرا جوانی ہائی نشے محچور ہیوانی آگئے جب بڑا ہوا گدے کی طرح لاد لاد کر سامان گھر میں لاتا یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے کٹھا کر کر کے بڑا ہو گیا جن کے لیے کٹھا کیا وہی دوشن بن جاتا ہے مولا جب لاچار ہو جاتا ہے دوشن پر نرمہ ہو جاتا ہے لوگ پوچھتے لئے یہ علیوں کی طرح دے سمجھانے کیلئے باتیں ہیں سمجھو آج سمجھو کل سمجھو جب چاہے سمجھو نہ سمجھو تو آپ کی مرضی رہی رونا پڑے گا پشتہنا پڑے گا کہتے ہیں کہ جب سب دنیا بن گئی چار جونے رہ گئیں ایک انسان سمجھے دوسرہ گدہ دوسرہ کتہ چوتھا علو چار جونے رہ گئیں انسان کو بڑایا بھئے ہم تو بھی جنیا میں بھیجتے ہیں کہ مہاراج میرا کیا کام ہوگا کہ بس میرے بعد تیرا درجہ بادت خدا تو ہی کسام ہوتا تو میرے ہی روپ ہے تو وہ ہے جسو فرشتے بھی سجدہ کرتے دیوی دیو تیوی تیرے تن کو پانا چاہتے کہ مہاراج میرا کنی مدر کیلئے بھیج داؤں کہ پچیس سال کہ مہاراج میں تو دی جاتا ہے پچیس سال تو بہت تھوڑے اور کچھ کرو اچھا بھی بیٹھ جاؤ دوسروں سے پوچھنا ہے اگر اس سے کچھ بچ گیا تو تیر تیر دے دیں اب آئی گردے کی باری گردہ آیا کیوں بھائی کہ ہم دنیا میں بہتتے ہیں کہہ رہا کہ پھر دیکھو کیا کام ہوگا مہاراج بس لاتے پھلو گے اور کیا نہیں چلو گے دوڑنے پڑے بھی کتنی دیر کے لیے جی پچیس سال کے لیے نہیں مہاراج میں تو مر جاؤں گا کہ مجھے نا بھائی جو مجھے تھوڑی ریایت کرو اچھا بھائی چلو تیری ریایت کرو دس بارن سال اس کو دیئے بچ گئے کہہ تیرا کام بن دی انسان کو کہا تیرا کام بننے لگا اس کے بعد آئی کتے کی باری کتے نے کہا بھائی تمہیں ہم دنیا میں بہتتے ہیں کہ بھائی کام یہ کام چوکی داری کسی گر میں نہیں دارا کتے بھاؤکتے رہنا تیرا بس یہی کام کلے کی نہیں دیر کی کہ پچیس سال کے لیے مہاراج میں تو مر جاؤں گا چوکی داری کر گئے بھاؤکتا رہوں گا بس اچھا پانچ سات سال اس کو دے دیئے اے انسان تیرا کام بن رہا اس کے بعد علو کی باری آگئے علو آیا ہاں بھائی تجھے ہم دنیا میں بھیجتے ہیں کیا کام ہوگا کہ بس دن کو تو نظر نہیں آئے گا رات تیری ہے اجاڑوں میں رہنا ہوگا بس کنی مدر کے لیے کہلے پچیس سال کے مہاراج میں تو مر جاؤں گا نہ دن کو نظر آئے گا رات ہی رات ہوگی وہ بھی قبرستان میں گزارنا پڑے گا اجاڑوں میں شنے چیر کے بھائی پچیس سال کے بھائی تجھے ہمارے جاؤں گا اس سے بھی کچھ رپے باتی گیا سال حضرت انسان کو مل گئے یہ سمجھانے کیلئے بات ہیں آج تو میرے خیال ہے پچیس سال سے بھی فراب انہیں کچھ عمر کم کر دی ورنہ بیس سال تھی یہ حال گڑھ بڑھ ہو جاتی پہلے کیا ہے پہلے میں نے کیا کیا تھی حالت گزرتی ہے عویدیا میں لاچاری میں پھر کھیل کود میں پھر شادی ہوگی جھوڑنے لگیا پھر گدے کا کام یہ بھی لاؤ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے لا تفضو اس کے بعد در لادن شروع ہو جاتا نہیں پھر کتے کی باری جونی آ جاتی ہے کوئی بولے نہیں تم چون بولتے ہیں تم کانو بچے ہو گئے گھوٹا گھاتا پھرتا ہے کسی نے مزی کے متعبوکان اس سے لیڑا اس سے لیڑا اس سے لیڑا اس سے لیڑا ہر وقت اس کے نتیجہ کے گھر والے بھی تنگا جاتے ہیں جو ملتا اس سے لڑائی کام جو مانگ لے گا سمحلتا ہے میری چیز کوئی نہ لے گا میرے حق کوئی نہ کھولے پھر آخر گھوٹا ہو جاتے ہیں لاچاری ہو جاتی ہے گھر والے کیا کرتے ہیں دوٹی چار پائی دے دیتے ہیں دیوڑی میں لٹا دیتے ہیں ہاتھ میں ڈندہ پوتے کھلتے جاؤ پوتے ہاکتے چلے جاؤ اگر کچھ رحم کو آئے کھانے کو مل جانی تو بٹ بٹ دیکھ کر گھوٹا سام صحیح نقشہ ہے کہ نہیں ہمارے زیمن کو رحم پر ہے کسی نے ٹکڑا دے دیا تو ٹھیک نہ دیا بولتا سکتا نہیں لاچار ہے آتما کچھ ہے نہیں یہ ہماری زمین کی کا نقشہ اور کیا پتہ کس حالت میں چلا جائے لاتے دارتے ہی چلا جائے تو لاتنی میں خیال رہے گا جہاں محبت ہوگی وہیں جانے ہوگی جڑ بھرت جو تھے پہلے وہ آجیت تھے بڑے بھاری بڑے ملک کا صدہار کیا نئی نئی چیزیں پہلے جس کے نام پر ہمارا بھار پورچے ہیں آخر جنگل میں چلے گئے چھوم کرنے لڑکے کو سارا راج تو وہاں رہنے لگے ایک ہمیں کسی نے مارا تھیر کا بچہ پیدا ہو گیا ہمیں مر گئی کہاں ڈھٹی کا نام نہیں گھرہی جانے کا نام گھرہت ویسے گھرہت آشم سب سے وچہ آشم ہے سارے دختوں میں جیسے باعون چندن کا دخت ہے جیسے سب پرنوں میں ہنس کی گتھی ہے تو سب سے عطا مگر ہم گھرہت جانے کے سبب سے دو مر وہاں نیا گرست جاری ہو گیا کیا؟ ارنی کا بچہ پانے گا۔ اب ارنی در جائے اور در جائے اور در جائے جب کبھی کہ ایک دفارنی کئی واپس نہ آئی بس اسی لوگوں مر گئے۔ کیا ہوا؟ ارنی کا جنگی ہو گیا۔ پھر جب دوبارہ منوچیر منا تو اس کو جڑ بھرتی تھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا یہ سب کو سمجھے کی بات ہے۔ سماجوں میں داخل ہونے کا اور کچھ مطلب نہیں جد تک آپ زندگی کے راج کو نہ سنجو ہم کیوں آئے؟ ہمارا عدرش کیا ہے؟ ہمارا گھر کونسا ہے؟ کہاں کے باس ہی کہاں پھنس رہے ہیں؟ تو جب جب مہاپرش آتے ہیں یہ کہتے ہیں اے انسان آپ کائنا سوارے کاجا ہے۔ مجھے گھر کے لیے تو دنیا میں ہے وہ اپنے کام کو کیوں نہیں سوارتا بھر؟ ان کو ہم گھر دی ہے۔ وہ دے سے یہ سب آتما پربو کے بچے ہیں۔ گھر سے بھولے ہوئے ہیں۔ اور دنیا میں دربدر لمپٹائی کے سبب سے بھٹک رہے ہیں۔ یہ قائد ہے قائد ماہپ کرنا ہے۔ یونے سب قائدیں ہیں کوئی اچھی قائد کوئی پرس کلاس قائد، کوئی سیکنڈ کلاس کوئی تھرڈ کلاس، انسان پرس کلاس میں ہے۔ اخباریں پرنے کو ملتی ہیں کیوں؟ ساب کھانے کو کمرے بھی کھڑا مل جاتا ہے۔ سیکنڈ تھرڈ کلاس کو چکی کی پیشنی پڑتی ہے۔ ہارڈ لیبر لینی پڑتی تھی۔ تو پرس کلاس میں ہوتی ہے کرنا کیا تھا؟ جیون برباد کرتے ہیں۔ مہا پر شاتے آرے بھائی دیکھ، تو اپنا کار کیوں نہیں سواتا؟ تو انہیں کیا کرنا تھا؟ منوش جن پایا تھا، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کیلئے، زنگی کے راز کو حل کرنے کیلئے، سب سے پہلے زوری کام کیا تھا؟ جنہوں نے زنگی کے راز کو حل کیا ان کی شعبت۔ یہ بھول گیا ہے۔ اس کی جونڈنا تھا۔ ابھی رازو ہمیں کہا لے، کوئی کام بھی شکنا ہو، کوئی کام بھی شکوا، ڈاکٹری پڑھنی ہے، تو پہلے جا پھر سیدھی یہ سیکھ امسان کر لو، جو یہ ڈگری لے لے وہ کالج میڈکل کالج میں جا سکتا ہے وہاں بھی کس سے پڑھتا ہے جو جسم کی اناٹمی کر کے چیر پڑھ کر کے دیکھا ہے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے کیسے بگڑتا ہے ڈاکٹری کی کتابیں بھری پڑھیں دنوں دن بڑھ رہی باوجود ان سب کتابوں کے ہوتی ہوئی بھی کسی آسی کی ضرورت ہے جس نے جسم کو چیر پڑھ کر کے دیکھا ہے سمجھا ہے تو اٹھ کا نام کوئی سمجھتا ہے پڑھتے ہوئے کوئی ضروری نہیں ہے سماجوں کا جگڑے ہی کوئی نہیں ہے بھائی کام سیکھنا جن نے عالم بننا عالم کی صحبت اختیار کرے جس نے ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر کی صحبت اختیار کرے بیمار ہے تو کہتے ہیں بھئی ڈاکٹر کو بلاؤ کس ڈاکٹر کو جو سب سے لائک ہو یہ کبھی خیال آئے کہ وہ ہندو یا خان ہو یا جوز ہو یا شلط ہو جس کے ہاتھ میں شفاہ ہو کونسا ڈاکٹر جو فرانہ ڈاکٹر بڑھا چاہاں اس کے ہاتھ میں شفاہ اور وہ بھی کیسا ہو لبی لاتی نہ ہو لبی لاتی تو بیماری کو بڑھائے گا وہ ہے کس ہاتھ میں دیکھ بڑھائے گا مثل یہ دیکھ رہے گا وہ کیسا ہو جو بڑھائے گا جو اسے دیکھ کو بڑھائے گا جو آپ کو بڑھائے گا جو سب سے لائک ہاتھ میں جو لاؤرہ ہوتاփ جو ہمارے دل کو جور کر سکے پجاریوں سے کوئی مٹھوں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں کوئی دکانوں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں کوئی نوکریوں میں کر رہے ہیں بس گرابی وہ تمہاری بیماری نہیں ہے وہ کہتے یہ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے زندہ کوئی اچھا ڈاکٹر بن جا ہے بے لب لائلتے ہو ایسا گروں میں ملے جس کو ذات کی غرض کوئی نہ ہو نہ جائدانے بناتا ہو نہ روپیہ شہود پر دیتا ہو دیکھنے کے بات ہے نا جسی مولانا روم صاحب نے کہا اے دل کسی ایسی کی اختیار کرو جس کو ہماری حالت گفت ہے ہم کس سب بری طرح سے دنیا میں پھنس رہے ہیں بار بار آنے کا سامان کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں وہ لگن کے سبب سے اندھا دون انسان کام کرتا ہے نتیجہ کیا ہے اگنورنس اف لاؤ is no excuse اگر آپ کسی کو مارد ہو تم کو یہ پتہ ہو کہ پھانسی نہیں پتا ہم کیا ہے تو پھانسی تو ملتا ہے جیسا بیجو گے ویسا کٹو گے جہاں اٹیچمنٹ ہے جہاں ساتھ چہاں پاسا خواہے بچے ہو خواہے دنیا کے سامان ہو خواہے اپنی مشہوری کا خیال ہو زرزن کا خیال ہو کچھ بھی ہو قانون قانون ہے بخشی کر دروازہ اللہ تعبار کا ہاں تو ایسے کی تلاش کرو جس پر تر و تازہ پھون میں اکرہ میں ایسے درخ کے بھی تلاتے جس کو ہمارے دل کے حال کا پتہ ہو مجھے کہتے ہیں ایک تاقید کرتے ہیں کہ دنیا ہم بڑے پرچار ہو رہے ہیں بڑے مہاتمہ ہیں بہر دے گئے کہ میں جو شنیاور کاساو بینشی دیکھ بڑے بڑے اگر رہے ہیں بڑے پرچار بڑے لیکچر پڑی کتھائیں یہ وہ آگے پیچے تاہ میں دیکھو پیالا لے کرنا بہتھو پہلے سفو بڑے کام لو انسائق سے کہیں یا دود کی جگہ تیزاں بھی تو نہیں اوبر رہا در پردا ان کو سامان بہت اچھا جن کی بڑے کیمتی چیز ہے اس کو کواپ نہیں خاری امır تلاش مرہو جب تک کوی لا غرد لا تلق مہتم اور پھر وہ کو کچھ دے سکے لاغل بھی چل گیا ماؤ کرد. لاغل وہی ہوگا جس کو پرگو کی دولت آتھ میں ہے. جس اس کی دولت کے کوئی کیوٹ نہیں ہے. وہ اس کے لئے کام کرتا ہے. سچا لاغل تو وہی ہوگا. پھر تم کو کچھ دے چل سکے. سب سے بڑی مشکل ہمارے سامنے ہیں زنگی اور ماؤت. جیسے ماؤت کے مرحل کو تاہ کیا ہے ہمیں تاہ کرا سکتا ہے. لاغل تو ڈائی سوڈا چیو میں بگن تو لیو. مر کر نا اقرار کرے جیتے جی کا شکی. گرنٹو پوتھو کو خالی کوٹ نہ کرے. کوٹ تو کرے. کس لئے کہ جو جو انسان جسی سواج جسی مہا پرشت جسی اس قلعے سے باندہ ہوا ہے نا اس کی معنی اس کی اقلاب پیش کرو بس ٹھیک اور دلیل زیادہ نہیں چاہی جاؤ. اس لئے پیش کرو. مگر پیش کرتی ہو کچھ دے سکے. دینا کیا ہے آخر جسم ٹھوڑتی. ساری وہ گندے کی طرح لاتے پھرو باو کرنا پھونتے پھرو کتوں کی طرح یبی. پولیوں کی طرح بٹ دیکھتے اللہ چاری کے حال ہوں. آخر جانا. جانے کے راز کو جس نے سمجھا ہے اور ہم کو دے سکتا اس کو کچھ ایکسپیرنس. ہماری آتما بری طرح سے پھنس رہی ہے من کے ساتھ. من آگے انیوں کے لاز. انیوں کو بھوگ کہتے رہے ہیں. اتنا جکڑا پڑا ہے. اور دنوں دن اور جکڑا جا رہا ہوں. مہا پوش کہتے ہیں گھرنٹ پوچھیوں کے ہوتے ہوئے میں نے یہ کیا. کتابیں ہوتے ہوئے بھی کسی ڈاکٹر کی بھی. لا غرل ڈاکٹر. اس طرح گھرنٹوں پوچھیوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی ایسے پوش کی ضرورت ہے جسے زندگی کے راز کو حل کیا اور ہمیں حل کرنے کا ایک سپی نہیں دے سکتے. گروہ نانک صاحب نے کہا وید گھرنٹ گرہت ہیں وید شاہ سر گھرنٹ پوچھے جیے گرو کی دکان ہے. دکان پر بیٹھا ہونا آدمی یہ دکھا بھائی یہ دکھا یہ بھی آئی یہ بھی آئی یہ بھی آئی یہ بھی آئی ہارک سے کھوٹ ہے. He knows the spirit of this scripture. اس کے سپیریٹ کو جانتا ہے اس نے دیکھا جیت لگ فوجل پار جس کو پا کر اس تیز کو جو گرنٹ پوچھی کہتی ہیں انسان بھاوسا آگر سے پا تھر جاتا مگر اب بھی ایک آسی کی ضرورت ہے جس نے دکھری کتابیں ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے گرنٹ پوچھے ہوتے ہوئے بھی ایسے پشکیں ضرورت ہے جس نے دنگی کے راز کو حل کیا اور ہمیں جیسے ہناٹو بھی چیر پار کر ڈاکٹر مردوں پر ترجوے کرتے ہیں ہمیں جیتی جی کرا مار کر کرا ہے تو کیا فائدہ وہ تو مر ہی گیا کہیں جیتے جی بٹھا کر مرنے کے راز کو دے تو اس لئے کہ صدگر باج نہ بوجیے جیتے ترے نہ گلاوکارا جب تکے صد شروف ہستی نہیں ملتی ہیں صدگر ہو ہے صدگر صد شروف ہے جب تکے صد شروف ہستی نہیں ہم اس چیز کو بوجھ نہیں سکیں گے ایک شپیرنس نہیں کر سکیں گے کیایسا ہے صدگر؟ صدگر اوتارا ہماری طرح انسانی شکل میں جوا کر اوتار داہر نکی اوامنکی ہوا پہلے مہاتمہ ہوتے ہوئے بھی ان کے سب گرند پوتی ہوتے ہوئے بھی اب بھی کسی ایسے پشکی ضرورت ہے جس میں اس راز زیبی کو حل کیا ہے جیتے جی برنے کے راہ کو دے لاؤسین اوہی دیت آخری دشمن جس کو ہم نے پانا ہے وہ ماؤت ہے وہ نے ابھی کہا تھا ایک گھنٹے کے مولت گل جائے تو آپ کہاں کھڑے بیٹھ کر سوچو بھائی نہ سمجھائے تو شمشان گھات میں جا بیٹھو گرب اور بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کیا لاتے ہیں روتے آتی ہیں چلاتے آتے ہیں یہ کیا ہے کیا میرا ہے کیا یہ نہیں ہوگی ہوا نہیں محیظ کر رہا تھا ایک ایسی حالت ہے جس سے سب کو گزرنا ہے no exception to the rule اگر اس کو اب سو خوش آ جائے تو میں خر آپ نین کی دوان اتنا نشاہ دنیا کا چڑا پڑا ہے کام کا نام کا زرزن کا تو خوش آنے نہیں کبھی ایٹموم نہیں ہوتا آپ جب بھی بیٹھتے ہو کیا ہوتا ہے ایک خیال دودھا خیال تیسا خیال چوتھا خیال اور بھائی تھوڑی دیر تیس سوچوں سے سہی دارش کو بادشاہ تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ مدت تم اپنے آپ کے فقیر اپنے آپ میں کیا ہے بھائی تیری کیا حالت ہے اگر ابھی تم کو جسم چھوڑنا پڑ جائے تو کیا کبھی سوچا تھوڑتے سستن رہے روز مہا پوشے اقلام بھی سنتے رہے سات دن کا وقفہ ملے تو بھائی ڈلا دسوں گروہ صاحب کے وقت کھانا پینا بھول گیا ایش و شیل کے سامان بھیجے وہ بھول گئے تو سات دن کے بعد ماؤد نیت کہہ لے گے بھائی تُو سات دن کا وقفہ ملے تھا تجھے نہ کھانا سو جا نہ پینا سو جا ہمیں تو ایک دم کا پتہ نہیں آپ پس کہتے ہیں آکھر تم آخیرہ دن چاڑو کئی بار یہ باتیں آپ کو سنائیں گے ہی کیا گھر جا کر کبھی بیٹھ کر بچارہ بھی ہے ذرا کھری کھری باتیں ہوتا اچھی ہیں سننے کا کھو ساتھ ایک سستا خافی اس بات کو سمجھو کیا ہے میں نے ایک آدمی کو مت لے دیکھا تھا پہلے جیون میرا بڑا اچھا تھا دب دش بھی تھی وہ کیا کہتا ہے وہ کیا ہلا ہے یہ وہ باوجود اس کا ایک زنگی کا راہ دہا کرنا کچھا ہوتا راہ دین نہیں آتا کیا پتہ زنگی ختم یہ کیا ہے جو دلتوں پوچیوں کو پڑا بڑے سوز باغ دکھائے ہیں حال دیئے ہیں سوز باغ دکھانے کا مطلب اسے بیانات دیئے ہیں جیتے جی مرو آتما پرگو کی آنشا ہے یہ کپڑے ہیں اتار دو یہ وہ بڑی باتی ہے میں تشکیر کیا سیاں جب تر تجربہ نہیں ہوں میں ایک مہت سمجھ پاس ہوں مہت سوز باغ دکھائے ہیں مہت سوز باغ دکھائے ہیں مہت سوز باغ دکھائے ہیں میں نے کچھ پاس ہوں کہ تم کو یہاں سیس نے نہ ہوگا میں نے کہ جو آگئی سیس کا بکھا ہے متھر ٹھیک اور چلے گا ہمیں تو ایسا مہت سوز باغ دکھائے ہیں جو خوشی لے دی میری خوشی لے دی بات سمجھ رہے ہو کہ روز دن کے چلانے کس کام آیا اور کب تک یہ آواد آپ کے کانوں تک پانچے گی یہ بھی یاد ہو معاف کرنا ہم روتے ہیں حضور کی بات دنیا رو رہے ہو اس کو سمجھو اس سے فائدہ اٹھاؤ تب کام لے تو مہا پرشاو کہتے ہیں کہ بھائی تو اپنا کام کیوں نہیں سواتے بار بار کہتے ہیں نہیں دہری رکھتے بھائی نہیں رکھیں اور آج سے رکھ کیا کہے یہ بتا اس کے لئے کیا کرنا ہے کسی آسے پشکو پکڑو اس کا ساتھ کرو آج کیا ہے کل کرو پرسوں کرو چوز کرو کی صبح سنگت میں بیٹھو اسی ادھائیت میں مطابق کام کرو تو ہم تمہارا جو آدرشاہ زندگی کا اس کو پا جاؤ رہے نس دن گرچل دینا نانک باجند شب دینا اگر گرو کے ساتھ رہ کر اس کی ادھائیت کے مطابق جیون ملے نردیک رہ کر یا دور رہ کر بھی ریشپٹو ہو کر تاکہ ایک دن تمہارے سپڑوں سچ سند کی دنیاں پھر کرتا کیا ہے کرتا ادم نلاجہ نلاج بے شرم بے حیاء ہو کر بڑی ساتھ لفوت سمائے نہ سمجھے تو کیا کرے یہ بتاو سوامی جیس نے کہا تو ہے بڑھ کا بے ایمان بے ایمان سے بے حرور کرم کونتا ہے نلاجہ کا کام کیا کرنا ہے کرتا کیا کرنا تھا مہا پوش کی صورت اس کے بچنوں کو سننا تھا جو بچن گرپورے کیوں سمجھ چھیک گاٹھ ربادہ نہ دی مزاروں سے سنجھے سائکڑوں سے گرد پوتیوں پرڈانی مقدمے غیر لوگوں کے ہزاروں کر دیئے فیصل نہ چھیڑا مسلے اپنے کو وضائم یہ مقالتا ہے دوسوں کو گیان چھاٹتے رہے ارے بھائیں ہم نے کیا کیا آپ کو دوسوں کے سامنے اچھے بنتے رہے ایکٹنگ پوزنگ کرتے رہے باتیں کر کر کی چھترائی کے دوسوں کو رجھاتے رہے آپ کیا بنے be true to your own self اپنے آپ کے سامنے سچے بنے کسی کو رجھانے کی روٹ نہیں کسی کے آگے اچھا بنے اچھے ہو تو بھی تم اچھے ہو برے کہنے سے برا نہیں ہو سکو گا اگر بنے ہو تو ہزار لوگ تم کو اچھا کہیں اچھے پوزنگ کہ تم اچھے ہو نہیں سکتے آخر یہ کپڑا ہے نے چمڑے کا اترے گا اصل رنگ میں نظر آگے کچھ پکائی ہو تھے پا کوئی لحاظ نہیں اسی رنگ میں نظر آگے تو اس لیے مانک جنم جو ہے بڑے بھاگوں سے میرا گوڑن اپرچونیٹی جو ہمارے ہاتھ آئی ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا مگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں یہ سب یونکی سرداز ہونی ہے تو کبی صاحب کہتے ہیں مانک جنمک پھر نہ پہی ہے پھر کیوں جیون میں سب جیون میں راجہ یہ راجہ جنم کرنا کیا تھا جو اس کی شان کے مطابت تھا وہ کام نہیں کیا آتما کو پربو کا رس دینا تھا ہم نے اندوں کے گھاٹ پھرتے باہری اندوں کے بھوگوروں میں لامپتھ رکھتے باہری کاموں اور ناموں میں باہری کی مار بڑھائیوں میں کتھا رہا انتر میں بیٹھ کر نل جکا جکا آپ نوٹس آئے تو کہاں جاؤ گے کوئی نہیں دیکھا آپ کی شکل خور صورت ہے یہ کالی ہے یہ سپرائدہ یہ نیدی ہے یہ پیلی ہے کوئی نہیں دیکھا کپڑے آپ نے پیلے پین لیا ہے یہ صدایت پہنے ہیں یہ کوئی نہیں انتر کا چتھا کہتے ہیں چیتر گپت دو ہیں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں یہ سنسکار جو خیالات ہوتے ہیں تھارس اور پوٹنٹ کیسا بھی خیال ہو نیک یا برا وہ ریکارڈ دے تو بیسا کریکٹر من جا تو کریکٹر کو بناو اچھا بننا چاہتے ہو تو ضرور بن سکتے ہو پر کیسے بن سکتے ہو آج سے پرند کر لو ایک گن لے لو جوٹ ہی بولنا چلو اپنے آپ سارے محل پر پیسے جوٹ والے کو بولنے والے کو سو جوٹ اور بولنا پڑتا ہے اس جوٹ کو چھپانے کے لیے ہم سارے محل پڑتا ہے ہم سارے محل پڑتا ہے